بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے بہت دہانس دہیے گا آپ کو بتانے والا ہوں اٹلی فارم ورکر کے حوالے سے کب تک یہ پروگرام چلے گا اس سال کب تک آپ اپنی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کب سے اس کے اوپر کام شروع ہوگا کیسے کام شروع ہوگا کیا ہوگا سٹیپس کیا ہوں گے کتنا خرچہ آئے گا ٹوٹل وہ بتانا ہے آپ کو اس کے علاوہ آسٹیلیا اور نیوزیلینڈ میں جو ویزے دینے کا ریشو ہے وہ بڑھ کیوں گیا ہے وہ زیادہ کیوں ہو گیا ہے اس کے بارے میں بات کرنی آپ کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو اتا پتا ایڈریس فون نمبر رابطہ تمام چیزیں وہ سب سمجھا دوں گا کہاں سے لینا ہے اس کے علاوہ اضافی معلومات جو ہمارے پروگرامز کے حوالے سے ہوتی جو آپ کو میں انفارم کرتا ہوں اضافی معلومات کہاں سے لیں گے اور وہاں سے بھی اگر تشفی نہ ہو یا بوکنگ کرانا مقصد ہو تو اس کے لئے پھر کیا طریقہ کار ہے وہ تمام باتیں میں آپ کو ابھی کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کا مین کوئسچن جو تقریبا تقریبا ہزاروں لوگوں نے کیا ہے اور ہمارے لئے یہ مشکل ہوگا کہ ہم اس کو ویٹس اپ کے ذریعے جیسے آپ لکھتے ہیں اگری کلچر کیا سین ہے اٹلی کا تو وہ جتنے بھی سین جنہوں نے پوچھے ہیں تو میں ان کو پورا بریف کر دیتا ہوں میری بریفنگ کو بھی مانا کریں میری جو انفرمیشن ہے اس کو بھی مانا کریں کیونکہ آفیس اگر اس میں کم معلومات دے رہا ہے تو اس کے پاس کلائنٹ بیٹھے ہوگے میں آپ کو تسلی سے بات کرتا ہوں آپ سے تسلی سے سن لیجئے اٹلی فارم ورکر کے حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر اور سب سے پہلے یہ جاننے ہی کوشش کریں گے کہ ہم ہیں کہاں پر تو ہم immigration-portal.ec.europea.eu اٹلی سیزنال ورک اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر ہیں یورپی ای یونین کی یہاں سے معلومات لے رہا ہوں اگر آپ لکھیں گے ای یو ای ای فر ایلیفنٹ ایو فر امریلہ ای ایو امیگریشن پورٹل تو آپ کے سامنے اوفیشل ویب سائٹ یورپین کمیشن کی کھل جائے گی پہلے ہم معلومات لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک کیسے ہوگا اٹلی سیزنل ورک ویزا کیلئے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نون سیٹیزن ہیں کہاں کے ای ایو کی یورپی یونین کے یعنی کہ آپ پہلے سے یورپین نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ نا کہ اگر آپ یورپین جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں ہم اس ٹائم یورپ کے اندر ہی ہیں یا ہم اس ٹائم اندر رہ رہے ہیں تو آپ ہمیں ہمیں جوب دلوا دیں تو یہ ان کے لیے ہے نہیں پلیس ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میرے کوئی دشوئی نہیں نہیں آپ سے کہا پہنچ گئے لیکن آپ کے لیے ہے آر یو آن ای ایو سیٹیزن ویشنگ ٹو کیری آؤٹ سیزنل ورکی اٹلی ٹھیک ہے نا اب آپ سے پہلے وہ خطب پہلا سوال یہی ہے نا کہ کیا آپ یورپی یونین کے سیٹیزن نہیں ہیں اور آپ سیزنل بے کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سوالی you can find information below کہتے ہیں پھر آپ کے لیے یہ پروگرام ہے ٹھیک ہے اور نیچے معلومات لے لیں پروسیجر کیا ہے کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایمپلائر ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ جو وہ رسیف کر چکا ہے یا رسیف کرنے والا ہے ان کو وہ سمیٹ کرے گا ون سٹاپ شاپ کا جو امیگریشن سسٹم ہے وہاں پہ سمیٹ کرے گا اور آپ کے لیے ویزا کے لیے وہ درخواست ڈال دے گا اور اس کے بعد جو ہے تو یہ سارا کام جو ہے پہلے مرحلے میں آپ کا جو ایمپلائر ہے وہ ڈاکومنٹ تیار کرے گا ون سٹاپ شاپ سے اور اس کے بعد وہ سینڈ کرے گا تو اس کی بیس پر یہاں سے کام ہو سکتا ہے پہلی بات ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں ریزیڈنٹ پرمٹ جب آپ وہاں پر رہیں گے سیڈیلو مہینے کو ہوتا ہے 3 مہینے کو ہوتا ہے 6 مہینے کو ہوتا ہے 9 مہینے کو ہوتا ہے استیللگے بھی ہو جاتا ہے جو یہ تمام چیزیں شہے ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ کیا یہ ویزا استیللگے ہیں 9 مہینے کا ویزا ہے تو اس کا جواب آپ کو میں یہ ہی پہ دے دوں گا کہ یہ استریللگisure بھی نہیں ہے اجہا جرنل لور کیا ویزا امیع کرسے برگانہ ڈال схونشیلی احمند gracias рудanzation ویزا چالیس یورو جن کا سٹے تین سے بارہ مہینے کا ہے اور فیفٹی یورو فر سٹے بیٹوین بارہ سے چوبیس مہینے سمجھنا گیا جو لوگ رہتے ہیں نا دو سار والے وہ بھی سن لیں اور جو لوگ جاتے ہیں تین سے بارہ مہینے میں وہ بھی سن لیں ان کا پتہ لگ گیا اور ہنڈر ڈالر فور لانگ ترم ریزیڈنٹ پرمٹ لانگ ترم ریزیڈنٹ پرمٹ ہوتے نا جو پانس سال کی بھی ہوتے تو وہ سو یورو میں ہوگا ہائیلی کالیفائیڈ ورکر کین اور انٹر ٹرانسپر جو ہیں ان کو تھری ڈالر دینے پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ایکسٹر فیز دینے پڑتی ہے اگر آپ کو جو مین وہ ہے نا شنجن کا جو انٹری پرمٹ ہوتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ لیگلی گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں جرمنی فرانس یہ وہ تمام چیزیں تو اس کی بھی فیز آپ کو دینے پڑتی ہے بہت ہی مائنر ہے document require you must sign in a contract of residence in italy and present passport and travel document یاد رکھے گا کہ تمام چیزیں جو بھی ہو رہی ہوں گی in italian ہو رہی ہو گی یہ اگر آپ خود کر رہے ہو کسی concern سا کروا رہے ہو ہم سا کروا رہے ہو ہر صورت میں یہ italian زبان میں ہی وہ مانے جائے گا لکھاو ہے in italian duration of validity of permit your authorization to work permit valid for 20 days to 9 months depending on the duration of your employment resident permit are issued for the duration on purpose indicated on the visa یہ reason لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو resident permit کیوں دیا اور اس کے بعد آپ کو duration جو ہے کہتا ہے depend کرتا ہے 20 دن سے لے کر 9 مہینے تک یہ آپ کو دیا جا سکتا ہے the seasonal work resident permit may be renewed in case of new opportunities for seasonal work condition for renewal آپ پوچھتے ہیں کیا یہ visa میرا بڑھ جائے گا وہ کہتا ہے کہ سامنے کام رکھا ہو گا تو بڑھ جائے گا اب آپ کو میں practical by بتاؤں جو seasonal work ہوتا ہے دیکھو دماغ میں لاؤ اور مجھے جواب دو کہ اگر season work ہوگا تو season work میں مانتا ہوں کہ کوئی fix تین مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے یا نو مہینے کے لیے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کام کبھی بند نہیں ہوتا زمینیں ختم نہیں ہو جاتی وہاں ایٹم مم نہیں گر جاتا ٹھیک ہے نا انہوں نے اس کام کو ہونا ہی ہے اگر آپ کا behavior اگر آپ کے کام کا مزاج اگر وہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ میں آپ کو اپنے ٹیم کا دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے بہت سار اگزمپل سے دیکھی ہیں مطلب پچھلے سال والے جو 2015 میں گئے تھے جو پسے پہلے گئے تھے کسی بھی کام میں ٹھیک ہے نا سیزنل وقت کو تو بھی پاکستان میں شامل ہوئے زیادہ زیادہ سے نہیں ہوا ہم تو میں خلال دو دار انیس میں داخل ہوئے لیکن دو دار انیس والے دو دار بیس والے دو دار اکیس والے جو ایسے جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو میں نے جو مجھ سے ملے آکے انہوں نے کہا کہ ہم تین مہینے کے چھوٹی پہ آگئے ہیں یعنی کہ ان کو پھر بھی ریلیز نہیں کیا گیا اب وہ چھوٹی تھی نہیں تھی وہ الگ بات ہے اس کو اس بیس والے میں جائیے لیکن مطلب یہ ہوا کہ وہ واپس آئے چھوٹی منائی فیملی میں تو نو مہینے جم کے کام کیا اور تین مہینے جم کی چھوٹی منائی اس میں کوئی اتراز نہیں ہے پھر وہ ریفرائش ہو گئے پھر وہ جانے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ان کا جو امپلائر ہے وہ کہتا کہ میں ڈاکومنٹ بھیج رہا ہوں میں ڈاکومنٹ بھیج رہا ہوں واپس آ جانا تو اپلائے کر دینا یہی پر میں تمہاری ڈاکومنٹ بنا ہوا تو لہٰذا اپنی ٹیم کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں اگر ایڈیکشن آ جائے تو فرد رئی feeling ویسے کے لئے انہوں نے ministry of interior فرانی suis police une entanguard public了 رائٹس کئی ہیں چینج آف ایمپلائی منٹ کے بارے میں آپ کو بتائے جا رہا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں زیادہ لمحو Sandy لے سکتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں فیملی ممبرز نوٹ پروائیڈڈ فور اور اس کے علاوہ لانگ ٹرم ریزیڈنٹ نوٹ پروائیڈڈ فور موبیلٹی کے لیے بتا دیتا ہوں آپ کو موبیلٹی میں ہے نون انفرمیشن اویلیبل فور دا مومنٹ ابھی دین جاری لنکس کے حوالے سے آپ کو تمام لنکس دے دیے گئے ہیں اب آجائیے مین پوائنٹ کے اوپر جہاں آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ بتائیے کہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا کب تک ہم اس میں آ سکتے ہیں پروگرام میں تو کوئی جو ابھی نام ڈل چکے ہیں ان کو تو مبارک ہو جن کے نام ڈلنے والے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں اور جو نام ڈالیں گے ابھی جو آئیں گے وہ بھی سن لیں کہ جب آپ لکھو گے نا گوگل کے اوپر اٹلی سیزنل ورک ویزا 2023 ڈیٹ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کیوں دکھا رہا ہوں تاکہ جب آپ کمپیوٹر پہ جائیں تو یہ کمپیوٹر بھی وہی بولے جو میں بول رہا ہوں چکے نا تو آ جائیے کہتے ہیں کہ دوز ٹرینڈ آبراڈ فور دا پرپوس او ایمپلائیمنٹ ان اٹلی آر ایکسکلوڈڈ فور دس یہ بات میں نے پہلے بول دیا آپ کو ور پرمٹ اپلیکیشن ویل بی ایکس ایکسپٹیڈ فروم ٹوینڈی سیمد مارچ یہ جو کچھ بھی ڈیٹا جا رہا ہے اور جو بھی ڈیٹا جائے گا اس کے اوپر وہ پورٹل کھلے گا کب آپ سوالی کرتے ہیں نا پورٹل کب کھلے گا تو پورٹل کھل جائے گا ستائیس مارچ دوہزار تیس کو کھل جائے گا اور اس کے اوپر جو کام ہوگا تقریباً ٹوٹل اٹھاسی ہزار جو ویزا جو پورٹل میں کام ہوگا تو وہ بھی ان کو بھی آپ انسان تصور کر لیں وہ بھی انسان ہے سسٹم کا کام کرتے ہیں تو لہٰذا وہ ساٹھ دن تک پروسس کریں گے ساٹھ دن یعنی کہ آپ کے پاس ستائیس مارچ اس کے بعد ستائیس اپریل ستائیس مائی تک کا ٹائم ہوگا کہ جس کا نام آنا ہوگا وہ ستائیس مائی یا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یعنی کہ جب بات پہنچے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرس جون سے پہلے پہلے فرس جون سے پہلے پہلے جن لوگوں کام ہونا ہوگا اس سیزن کیلئے ان کا نام آ جائے گا تو جن کا نام نہیں آئے گا ان کا کسی اور طریقے سے آ سکتا ہے یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کنٹینیو کر کے اس کوٹا کے علاوہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ تو سرکاری کوٹا ہے لیکن وہ سرکاری کوٹا سے باہر نکل کے پرائیوٹلی اپلائے کر سکتے ہیں اگر انہیں پرائیوٹلی جوب مل جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ end of the day نہیں ہوتا end of the life نہیں ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کسی اور اور ضروری نہیں کہ وہ اگری کلچر میں جائے وہ اپنے اسی پیکج کو چینج کر سکتا ہے کسی اور جوب کے لیے آپ ہیلپر کہہ لیں پیکنگ کہہ لیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی آپ اور نام لے لیں آپ کر سکتے ہیں لیکن جو کوٹا ہے وہ آپ کو 27 مارچ کے بعد ٹھیک ہے نا مارچ کے بعد اپریل اور مئی یہ دو مہینے ہیں اپریل اور مئی کہ جہاں پر یہ آپ ڈالتے رہیں گے یعنی کہ جس بندے نے اگر آخری دس دنوں میں بھی ڈالا آج سے لے کر کے دو مہینے کے بعد بھی ڈالا تو اس کا بھی نام آنے کا چانس ہے کیونکہ نام کسی کا بھی آ سکتا ہے کوئی پبندی نہیں ہے کیونکہ جب تک اپلیکیشنز آئیں گی جب تک ساٹھ دن چلتے رہیں گے تب تک یہ پروسیس چلتے رہے گا اور ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فرسٹ جون کے بعد یعنی کہ جو 27 مئی ہے نا اس کے بعد اس کے بعد آپ لوگ اپلیکیشن ڈالنا بند کر دیجئے گا اپلائے کرنا بند کر دیجئے گا کیونکہ کم از کم مارچ 27 کے لیے نام آنے والا نہیں ہے پھر آپ کا نام جو آئے گا اور آ سکتا ہے وہ اگلے مارچ 2024 کے لیے ہو سکتا ہے جو آپ کام کر سکتے ہیں تو یہ میں مجید کرتا ہوں اچھ اس کے بعد خرچہ کتنا آئے گا آپ ازیوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا فکس مت پوچھیں مجھ سے ازیوم کر لیجئے آپ کا خرچہ جو آئے گا وہ آئے گا آپ کا تقریبا تقریبا اگر انہوں نے سپورٹ کر دیا تو خرچہ بہت کام ہو جائے گا سمپل سی بات ہے کیونکہ خرچہ یا تو آپ نے کرنا ہے سمپل دباغ میں رکھیے گا ٹھیک ہے نا ہم خرچہ کیوں کریں گے سمپل سی بات ہے آپ سوال عجیب کرتے ہیں اس ماملے میں میں اس پر بھیس مجھے جاؤں گا لوگ سوال کرتے ہیں یا تو خرچہ آپ کریں گے یا تو خرچہ کمپنی کرے گی ٹھیک ہے دونوں میں سے جو راضی ہو گیا وہ آپ کے آپس کی بات ہو رہی ہوگی ہم اس کو سن لیں گے ہم بھی تیسرے بیچے بیٹھے ہوئوں گے ہم دیکھیں گے آپ کو بھی سنیں گے ان کو بھی سنیں گے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گا اگر انہوں نے کہا کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے ایک بات تسلی کر لیجئے کہ ہم درمیان میں کسی کو کوئی گفٹ دینے نہیں لگے ٹھیک ہے نا یہ بات دماغ میں رکھیں ہمارا کام پروسسنگ کا ہے ہم سے پروسسنگ کروائیں ہمیں پروسسنگ کی فیز دیں بلکہ ٹھیک ہے نا پروسسنگ کی فیز دیں اور پروسسنگ کر دیں گے آپ کی آپ کی بھی کر دیں گے کمپنی کی بھی کر دیں گے تو یہ ہو گیا تقریبا تقریبا ایک بندے کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں تقریبا چھے لاکھ سات لاکھ روپے کے آس پاس خرچہ آنا چاہیے یہ ایوریج ہے اب اس سے کم آ جائے آپ کہتے ہیں کہ میرا تو تین لگ آ گیا اچھی بات ہے بچا لو پیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا زیادہ آ گیا تو depend کرتا ہے کہ ٹکٹ جو ہے صبح شام بدل جاتا ہے مجھے اس کے بارے میں بتا نہیں ہے ٹکٹ کبھی ایک لاکھ کا ہے تو کبھی تین لاکھ کا ہے اس کے بارے میں میں کیا کہ سکتا ہوں ٹکٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے ائرلائن ائرلائنیں کھلی ہوئی ہیں ائرلائن کے آفس جاؤ ٹکٹ لے لینا کوئی ٹینشن نہیں ڈیٹ بتا دیں گے سسٹم بتا دیں گے ہمیں کون سے ہمیں دینے ہیں آپ نے ٹکٹ کے پیسے ہیں یا پروٹیٹر کے پیسے ہیں یا میڈیکل کے پیسے ہیں یا انشورنس کے پیسے ہیں یا ویزا کے پیسے ہیں آپ نے کون سا حملہ کے دینے ہیں ہم تو آپ سے مانگی نہیں رہے کوئی پیکش تھوڑی ہے تو لہٰذا آپ نے اپنی جیب میں رکھنی اپنی چیزیں خرید دیں اپنی چیزیں خریدتے رہی ہے جتنا خرچہ آجائے یا انفرم کر دیجئے میرے تنا خرچہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں آفیس ایڈریس بتا دیں نمبر دے دیں اور ویب سائٹ بتا دیں دیکھیں یہ تمام چیزیں نیچے آپ کلک کریں گے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے میسج کے اندر بھی ہو تو پہلا میسج ہمارے بھی دیکھ لیا کریں آپ کے میسج ہم دیکھتے ہیں بہت غور سے وہ بھی دیکھ لیا کریں اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ویڈس ایپ پہ آپ نے میسج کیا جواب نہیں آیا آدھے گھنٹے کے بعد نہ پوچھا کریں کم از کم 24 سے 48 گھنٹے دیا کریں دو افراد 16 گھنٹے جواب دینے میں مشغول ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ آپ کو جواب دیں 16 گھنٹے کا سربس ہوتی ہے 16 گھنٹے روزانہ جواب دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جواب کی تعداد روزانہ دھائی 3000 میسج کی ہوتی ہے اپنے بھاری کا بیٹ کریں اب کچھ لوگ اس میں وہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے پروسسنگ کے لیے کسی بھی کام کے لیے دی ہے ویڈ ویزا کے لیے دی ہے کسی بھی کام کے لیے دی ہے میں نے پیمنٹ کر دی ہے جواب نہیں آیا ظاہر بات ہے وہ دھائی 3000 کے اندر کیا آیا جواب کیسے آئے گا اس کا حل یہ ہے کہ آپ نیچے جائیں اور ایمیل ایڈریس کے اوپر اپنی پیمنٹ سلپ وہ آپ کو خود ہی آفیس رابطہ کر لے گا آپ ایمیل کر دیں ایمیل بھی آپ نیچے کمنٹ باکس سے لے لیں آپ کو انشاءاللہ پھر پرولم نہیں آئے گی میسیج کر کے چھوڑ دیں گے ورساک کر کے چھوڑ دیں گے تو پھر جواب نہیں آتا ہے یہ تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ